اسلام علیکم جب ہم گناہ کرتے ہیں جب بھی آپ گناہ کرنے لگتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ آپ کا دل زور زور سے دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے یہ خالقِ کل کی طرف سے دیا گیا ایک سگنل ہوتا ہے کہ اے میرے بندے یہ کام غلط ہے اس سے باز آجا یہ الگ بات ہے کہ ہمارے دل گناہ کر کر کے اتنے سیاہ ہو چکے ہیں کہ ہم ایسے سگنلز کو اپنی کمزوری یا فطری عمل سمجھ کر ایک اور گناہ کر ڈالتے ہیں ایک رات ہم سب کمرے والے کافی دیر تک اللہ رب العزت اور اس کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدہ بیان کرتے رہے اس دوران ایک دوست کہنے لگا مجھے کافی مرتبہ میت کے لئے قبر کھودنے کا اتفاق ہوا ہے ایک مرتبہ چاروں دوست قبر کھود رہے تھے جب قبر کی کھدائی مکمل ہو چکی تو ہم میں سے ایک دوست نے کہا کہ میں اس قبر میں لیٹ کے چیک کرتا ہوں کہ اگر بڑی چھوٹی ہوئی تو ٹھیک کر لیں گے ہم نے کہا ٹھیک ہے تم اندر لیٹ کے چیک کر لو وہ قبر کے اندر داخل ہوا اور لیٹ گیا جیسے ہی وہ لیٹا قبر کی دونوں دیواریں بیٹھ گئیں اور قبر بنسی ہو گئی اندر سے اس کے چیخنے چلانے کی آوازیں آنے لگیں ہم نے جلدی سے اوپر سے مٹی ہٹائی اور اسے باہر نکالا اس کی آنکھیں خوف سے باہر آنے کو تھیں اپنی پسلیوں پہ ہاتھ رکھ کر کر راہ رہا تھا ہم نے گاڑی منگوائی اور اسے جلدی جلدی ہسپتال لے گئے وہاں جا کے پتا چلا کہ اس کی کچھ پسنیاں ٹوٹ گئی ہیں اس واقعے نے ہمیں کافی خوفزدہ کر دیا تھا کہ قبر کا عذاب واقعی بڑا سخت ہے جب ہمارا وہ دوست کچھ بہتر ہوا تو کہنے لگا یہ مجھے میرے گناہوں کی سزا اور رب العزت کی جانب سے راہ راز پر آنے کا اشارہ ملا ہے میں شراب اور دوسرے بہت سے گناہوں میں مبتلا ہو چکا تھا اس لیے شاید مجھے دنیا میں ہی قبر کی ہولناکیاں دکھا دی گئی ہیں تاکہ راہ راز پر آ جاؤں موت ایک کڑوہ سچ ہے جسے ہر ذی نفس نے پرداش کرنا ہے اور اس کڑوے سچ کا پہلا مرحلہ قبر ہے جہاں نہ بجلی ہے کہ کوئی بلب جلائے روشنی مل جائے نہ پانی ہے کہ گبرہت میں بندہ دو گھونٹ پی کے تھوڑا حوصلے میں آ جاتا ہے وہ ایک اوپر نیچے دائیں بائیں سے بند گھڑا ہے جس میں نہ کوئی روشنی کا ذریعہ ہے نہ کوئی ہوا کا اوپر منو مٹی نہ کوئی فریاد سن سکتا ہے نہ کوئی وہاں آپ کی حالت دیکھ سکتا ہے وہاں اللہ کی رحمت اور دنیا میں کیے گئے نیک عمال ہی ہیں جو آپ کی تسکین کا ذریعہ بن سکتے ہیں آپ سے التجاہ کروں گا کہ دیکھیں ابھی بھی کچھ نہیں بگڑا ابھی بھی وقت ہے آئیں توبہ کر لیتے ہیں ہمارا کریم اللہ تو ہماری بخشش کے بہانے تلاش کرتا ہے اس نے ایک بار پھر ہمیں بخشش کا موقع دیا ہے اسے زائع نہ ہونے دیں رحمت مغفرت اور دوزق سے ازادی کا ہمیں آج سے پھر ایک بار سنہری موقع مل رہا ہے کتنے ہی ہم میں سے ایسے تھے جو پچھلے سال ہمارے ساتھ تھے مگر اس بار ہمارے ساتھ نہیں ہیں لکمِ اجل بن گئے ہیں خدارہ ان ساتھوں کو غنیمت جانے ان میں ہی اپنے رحیم رب کو رازی کر لیں اس میں ہی ہماری دنیا اور آخرت کی بھلائی ہے والسلام